اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کن لنحتد یا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام و تحیت والاکرام علی سیدی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین تاہا و یسین شفیع المسنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فدارین صاحب قابا و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا السقلین سیدونا و نبیونا و شفیونا و طبیبونا و حبیبونا و کریمونا و امامونا و ملجانا و مغیسنا و اولونا و اوسطونا و آخرونا و کلونا حضور جناب ابو القاسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اہل بیته طیبین الطاہرین الماسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین و اصحابه المتقین المنتخبین المنتجبین و لعنت اللہ على عدائهم اجمعین من یومنا هدہ الى قیام یوم الدین اما بعدو فقط قول اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابه المجید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ المولان العلی لزیم و بلغنا رسوله النبی الامین الكریم ایک بار دگر درود پڑے سب ملکر محمد و آل محمد پر اللہ کی رضا اہل بیت کی عطا امیر المؤمنین اور بی بی سیدہ کا حکم محترم سید حبیب حیدر بھائی کا خلوص مومنین جوگیپورا کی محبتیں یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا اور جوگیپورا والوں تم تو میرا مزاج جانتے ہی ہو میرا بجپن سے ایک مزاج رہا ہے میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہو اس لیے کہ میدان کا آدمی ہوں میدان میں بولتا ہوں وجہ ہے وجہ ہے وجہ ہے ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے فاطمہ کو پایا تو مباحلے کے میدان سے حسین کو پایا تو سفین کے میدان سے حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر شیعہ سوفی سارے موجود ہیں یہ شیعہ سوفی نہیں ہیں امام زمانہ کا لشکر تیار ہو رہا ہے پوری توجہ پوری توجہ ابھی میں سنبھل گیا تھا سرسی گیا تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ سنبھل میں کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس نے اپنے بچے کا نام یزید رکھا تو میں نے سرسی سے ہی جواب دیا میں نے کہا جا کے اس یزید کے باپ کو بتا دو کہ جب یزید آ گیا ہے تو پردہ غیب سے حسین بھی آئے گا اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں شیعہ سوفی سارے موجود ہیں وجہ کیا ہے علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے علی سے محبت کرنے کے لیے سوفی ہونا بھی شرط نہیں ہے علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا بھی شرط نہیں ہے علی سے محبت کرنے کے لیے فقط حلالی ہونا شرط ہے میں نے آج کے اس موزدز اور مقدس اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وحفی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حصل کیا پروردگار کائنات اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دینا عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے پوری توجہ تو اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے پوری توجہ کیجئے گا اب یہ تو غلط فہمی کچھ عالم اسلام کے کتھ ملہوں نے کریئٹ کر دیا ہے نا کہ اسلام چودہ سو سال پرانہ مذہب ہے سوال یہ ہے کہ اگر اسلام چودہ سو سال پہلے آیا ان کے نظریے میں آخری نبی اسلام لے کر آئے تو میں ان کتھ ملہوں سے پوچھوں گا جب ملائیت سے کٹ ہو کر کتھ ملہ بن گئے کہ جب آخری نبی اسلام لے کر آئے تھے تو پہلے نبی کون سا دین لے کر آئے آدم کون سا دین لے کر آئے موسیٰ کون سا دین لے کر آئے عیسیٰ کون سا دین لے کر آئے پتا چلا آدم بھی اسلام لے کر آئے موسیٰ بھی اسلام لے کر آئے عیسیٰ بھی اسلام لے کر آئے اور وہی اسلام جو سارے انبیاء لے کر آئے اللہ نے اس اسلام کو کمپلیٹ کیا آخری نبی پر پری توجہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میرے نبی ہم تم سے اسلام شروع کر رہے ہیں اللہ نے کہا اے میرے حبیب ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا آج نعمتیں تمام کر دی اور اللہ اسلام سے آج راضی ہو گیا اب میرا مجمع پوچھے پوچھے گا نا کہ مولانا اللہ جب اسلام سے راضی ہوا تو وہ کون سا سال تھا کس سال میں اللہ اسلام سے راضی ہوا کس مہینے میں اللہ اسلام سے راضی ہوا کس تاریخ میں اللہ اسلام سے راضی ہوا تو اگر سال مہینہ تاریخ بتا دیا تو منافق کا کلے جا یہی کہیں بھر جائے گا پوری توجہ اب مجھ سے پوچھو گے مولانا وہ سال کون سا سال تھا وہ سال تھا دس ہجری کا وہ مہینہ تھا ذلحج کا تاریخ تھی ہے دھارا ذلحج نہیں 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 بھئیا ہوا کیا اس سال اس مہینے اس تاریخ میں ہوا کیا کہا وہ نبی نے کجاو کا ممبر بلایا وہ ابو طالب کے بیٹے کو بلایا وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا وہ اعلانے ولایت کا نعرہ لگایا وہ علین ولی اللہ کا پرچم لہرایا پوری توجہ تو اس کے بعد اللہ نے کہا آج میں اسلام سے راضی ہو گیا میں کہوں گا پروردگار تیرے نبی نے کتنی کتنی مشیبتیں صحیح تیرے دین کو پہنچانے میں تُو نے کہی نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا تیرے نبی رہی جرت کی تُو نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا تیرے نبی کا بائیکات ہوا تُو نے نہیں کہا کہ اسلام سے راضی ہو گیا بادر کا مارکہ چلا گیا تُو نے نہیں کہا اسلام سے راضی ہو گیا خیبر کا مارکہ ہو گیا تُو نے نہیں کہا اسلام سے راضی ہو گیا اللہ نے جب اللہ کے رسول نے جب علی کی ولایت کا حلال کیا تو اللہ نے کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا تو کیا خیال ہے نمک حرام ملا ہوگا تمجھو تمجھو ارے کیا خیال ہے جب غیر ولایت علی کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا ملا سے کیا راضی ہوگا میرے閏 erے سینکر 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 میرے سب ملکار سب ملکار اللہ اسلام سے دب راضی ہوا جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو جب بغیر ولایت علی کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تجھ سے راضی ہوگا پوری توجہ پوری توجہ اچھائی سلام مکمل ہوا آخری نبی پر تو مجھے یہ بتاؤ کہ آخری نبی ہم تک کیا چھوڑ کر گئے کہ اسلام اسلام چھوڑ کر گئے تو پھر آج وجہ کیا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کے لیے کہ ہی تیرہ تیہتر فرقے ہو گئے آج مسلمان فرقوں میں بٹ گیا اور جس کے پاس جاؤ اسی کے پاس جنت کا ٹوکری موجود ہے وہی جنت کا ٹوکرہ لیے بیٹھا ہے یعنی کوئی قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم جہنمی جس سے پوچھو وہ جنتی اور فرقے ہوئے تیہتر اور یہ میرے نبی نے خود اعلان کر دیا تھا ستف طرق امتی اللہ سلاسن فرقتن کل لہم فن نار میرے نبی نے اعلان کیا کہ میں اپنے بعد میرے بعد میری امت کے تیہتر فرقے ہو جائیں گے تیہتر میں بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا تم اس سے پوچھو مات کا کون جنت میں جائے گا میں یہ تو نہیں جانتا کہ جنت میں کون جائے گا مگر یہ ضرور بتاؤں گا کہ جہنم میں کون جائے گا نبی کہہ رہے ہیں ایک جنتی بہتر جہنمی تاب میرا مجمع مجھ سے پوچھنے لگا مولانا وہ کون بہتر ہے جو جہنم میں جائیں گے جواب یاد رکھنا جوگی پورا کا تاریخی جواب وہ بہتر جو جہنم میں جائیں گے وہ وہ ہوں گے جن کو بہتر کی معرفت نہیں ہوگی جانجو جانجو تہتر فرقے ہو گئے تو بھئی بات عجیب و غریب ہے نا اسلام ایک قرآن ایک کعبہ ایک قبلہ ایک شریعت ایک کتاب ایک تو پھر فرقے کیوں انیک توجہ ہو اللہ میں اقبال نے کہا نا منفعیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک کیا بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک تو بھئی جب سب کچھ ایک تو فرقے کیوں انیک تو بتا یہ چلا کہ چودہ سو سال میں کہیں نہ کہیں گربلی تو ضرور ہوئی ہے اللہ جانے میرا مجمع کہا ہے بھئی گربلی کی گنجائش تو تب تھی جب اللہ دیتا کچھ اور نبی ہم تک پہچاتے کچھ مولوی کہنے لگا خبردار شبیر وارسی گستاخ ہو جاؤ گے میرا نبی ہے صادق و امین جو اللہ نے دیا نبی نے ہم تک ویسا ہی دین دیا تو میں نے کہا پھر وجہ چاہے کہنے لگا بیچ میں ایک میڈیٹر بھی تھا ناؤدو بللہ میں نے کہا تو کیا جبریل نے گربلی کی ہے کہا نہیں جبریل بھی روحول امین ہے امانتدار ہے جیسا اللہ نے دیا جبریل نے نبی کو ویسا ہی پہنچایا تو میں نے کہا تجھے جبریل پر اتنا اعتماد کی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جبریل ہے ماسوم میں نے کہا مولوی تُو نے مانتا لیا کہ اگر باد رسول دین ماسوموں سے لیا دادا تو کہیں گربلی نہیں ہوتی اللہ 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 بادِ رسول اگر دین معصوم سے لیا جاتا تو گربلی نہیں ہوتی آخر وجہ چاہے جوگی پورا والو آیتِ تبھیر قرآن میں موجود ہے اللہ اہلِ بیت کی سمت کی گواہی دے رہا ہے پھر بھی ملا ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اہلِ بیت معصوم ہے وجہ یہ ہے کہ ملا کے گلے میں بھی بنی امیہ کی ہٹی ہے کیوں یہ ہے فز گیا ملا فز گیا ملا اگر اہلِ بیت تو معصوم مان لیا تو مسلمان دین ملا سے نہیں مولا سے لے گا موسیقی 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 کبھی غور تو کرو کبھی سوچو تو صحیح کبھی عقل تو دوڑاؤ اللہ نے تجھے حیوان نہیں انسان بنایا ہے عقل کا استعمال کرو اللہ قرآن میں کہتا اِنَّا فِي ذَلَكَ لَا يَعْتِلْ لِقَوْمِ يَاقِلُونَ اس میں اقل مندوں کے لئے نشانی ہے ایک بات تو سمجھ میں آگئی کہ یہ دین بدحواسوں کے لئے نہیں ہے اقل مندوں کے لئے ہے توجہ 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 تو تمہارے سماج میں اقل مند کون ہیں توجہ کیجئے گا اچھا عقل چاہے میری پوری توجہ عقل چاہے اللہ کہہ رہا ہے عقل سے غور کرو اور عقل کے علاوہ انسان کے جسم میں پانچ بنیادی حصے ہیں آگ سے دیکھو کان سے سنو نوجوانوں ادھر اڑھر نہیں میری طرف دیکھو ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں ہاں 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 سارے خوبصورت لوگ یہاں جمع ہو گئے ہیں وجہ ہے نا علی فٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے ہاں 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 نبی نے فرمایا علی روشن چہرے والوں کا امام ہے یاد رکھئے گا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ حضورت لوگ حضورت لوگ حضورت لوگ حضورت لوگ عقل کے علاوہ غور کرو عقل کے علاوہ پانچ بنیادی حصے ہیں انسان میں آگ سے دیکھیں کان سے سنیں زبان سے چکھیں ہاتھ سے چھویں پیر سے چلیں دبچو بھئی آنکھوں کو ہٹا دو پھر تمہاری عقل دیکھ لے تو میں جانوں کانوں کے بغیر تمہاری عقل سن لے تو میں جانوں زبان کے بغیر تمہاری عقل چکھ لے تو میں جانوں ہاتھ کے بغیر تمہاری عقل چھو لے تو میں جانوں تو اب اللہ نے تمہاری عقل کو وسیلوں کا مہتاج بنا دیا اور ایک دو نہیں پانچ وسیلوں کا مہتاج بنا دیا تو کیا خیال ہے مولویوں کا جب تو اپنی عقل تک بغیر پانچ کے وسیلے کے پہنچ نہیں سکتا تو اللہ تک بغیر پھنجتن کے کیا پہنچے گا پانچ نارے پانچے تھنگے پانچ نارے پانچے تھنگے ایک نارے ہاتھاری ہاتھاری اچھا ایک جملہ عرض کر دوں آج بھی اور پہلے بھی جتنے عقل مند گزرے ہیں مسلمانوں میں جتنے عقل مند گزرے سبوں نے اپنے گھر کے دروازے پر پانچتن کا نام لکھ رکھا ہے اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے آپ کہاں ہیں پہلے ہر مسلمان کے گھر کے دروازے پر پانچتن کا نام لکھا ہوتا تھا تو جب پانچتن کا نام لکھا ہوتا تھا تو گھر کے اندر منہوسیت نہیں آتی تھی آپ کو معلوم ہے گھر کے دروازے پر پانچتن کا نام لکھنے کا فائدہ کیا ہے منہوسیت بھی نہیں آتی کوئی منہوس بھی نہیں آتا سب ملکا رو ہیدری اور آج کیا ہے ماملہ آج اگر کسی کے گھر کے دروازے پر پانچتن کا نام لکھا ہو تو سب سے پہلے مولوی صاحب کہتے ہیں اس کے گھر میں مجھا نہ کیوں کیوں دیکھ نہیں رہے ہو پانچتن کا گھر نام لکھا ہے تو کہ رابزی کا گھر ہے اگر کسی درگاہ کے دروازے پر لکھا ہو پانچتن کا نام کائیس درگاہ میں مچا نہ رابزیوں کی درگاہ ہے اب سمجھ میں آیا منافق اج میر کیوں نہیں جاتا وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے اج میر کے دروازے پر مولا کا نہیں مولا کا نا ہاں پوری پوری توجہ ہاں کسی توجہ توجہ کہ اس گھر میں مچانا کیوں نہ جائیں پنجتن کا نام لکھا ہے رازیوں کا گھر ہے کسی درگا کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہے کہ اس درگا میں بھی مچانا رازیوں کی درگا ہے حد تو یہ ہے کہ اگر کسی مسجد کے دروازے پر بھی پنجتن کا نام لکھا ہے تو مولوی کہتا ہے اس مسجد میں بھی مچانا رازیوں کی مسجد ہے اللہ نے بھی کہا جبریل ایک کام کرو جنت کے دروازے پر پنجتن اچھا اللہ نے کہا جبریل گھر کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھ دو یہ مائک والا سمجھ رہا ہے یہ بڑا چالاک ہے یہ سمجھتا ہے ہر مولوی بے وقوف ہے میں جب آواز بڑھا رہا ہوں انہیں چھپکے سے سلو کر رہا ہے ہاں پوری پوری توجہ میرے کان بہت تیز ہیں اللہ نے بھی جنت کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھ دیا میں سوچتا تھا کہ آخر وجہ چاہے کہ جنت کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا مجھے پتا تب چلا جب میرے چھوٹے بھائی نے میرے گھر کے دروازے پر میرا نام لکھا میں نے اس سے پوچھا بیٹا وجہ کیا ہے تُو نے گھر کے دروازے پر میرا نام کیوں لکھا کام وجہ یہ ہے بھائی جان کہ باہر سے آنے والوں کو پتا چل جائے گھر کا مالک کون ہے موسیقی 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 کبھی سوچا نماز پڑو نماز نہیں نماز پڑو روضہ رکھو حج کرو مولوی ڈراتا ہے نا کس لیے کیا تمہیں پتا نہیں ہے قبر میں ککڑے آتے ہیں قبر میں صحاب آتے ہیں قبر میں پچھو آتے ہیں میں نے کہا آئے ہوں گے تیرے باپ دادا کی قبر میں آئے ہوں گے تبچھو اور بول حیدری اور بول ایسے رہا ہے جیسی ابھی قبر سے اٹھ کر آیا ہو تبچھو تبچھو کہ قبر میں ککڑے آتے ہیں صحاب آتے ہیں میں نے کہا تیرے باپ دادا کی قبر میں آئے ہوں گے علی والوں کی قبروں میں صحاب نہیں آتے ہیں صاحب کیسے آئے صاحب کی آنے سے پہلے صاحب کا کلہ چیرنے والا موسیقی 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 فرشتے قبر میں آئیں گے پیشوائی کو فرشتے قبر میں آئیں گے پیشوائی کو چلو چلو کہ علم ابو تراب آیا اور سوال کے سفلہ یہ علی کا نوکر ہے ہر ایک سوال کا یہ بن کے خود جواب آیا بیٹھو بیٹھو بڑے عدب سے بیٹھو جوگی پورا والو بڑے عدب سے بیٹھو بڑے عدب سے بیٹھو وجہ یہ ہے اللہ جانے کس کے بغل میں علی بیٹھے ہو کس کے بغل میں حسین بیٹھے ہو کس کے بغل میں سجاد بیٹھے ہو تبچھو کیجئے گا تبچھو کیجئے گا بھئی تم نے کبھی دیکھا کبھی کسی علاقے میں کوئی نیتا آتا ہے تو کوئی منسٹر آتا ہے تو علاقے کا لوکل لیڈر کہتا ہے فوراں میری تصویر کھچ لینا اور منسٹر کے ساتھ گھر میں اپنی تصویر لگا دیتا ہے تاکہ کوئی دشمن آئے تو پتا چل جائے اس سے نہ لڑنا اس لیے کہ یہ منسٹر کے بغل میں بیٹھا تھا جب علی والے قبر میں جائیں گے فرشتے کہیں گے اس سے سوال جواب نہ کرو یہ دنیا میں علی کے بغل میں موسیقی 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 پتہ ہے گربڑی کس لیے ہوئی گربڑی کس لیے ہوئی اس لیے کہ مسلمانوں نے حدیث لیا ہے چین وائس اے نے بی سے لیا بی نے سی سے لیا سی نے ڈی سے لیا ڈی نے ہی سے لیا ہی نے ایف سے لیا ایف نے جی سے لیا جی نبی کے دور میں تھا نہیں پہنچے نہیں پہنچے اے نے اپنے باپ سے لیا اس نے اپنے باپ سے لیا اس نے اپنے باپ سے لیا ارے دین پہنچا کیسے نبی کے دور میں جو پہلا باپ تھا اس نے اپنے بیٹھے کو دیا اس نے اپنے بیٹھے کو دیا اس نے اپنے بیٹھے کو دیا تم مسلمانوں نے کسی نہ کسی کے بیٹھے سے دین لیا اور دین میں گربڑی ہو گئی میں نے کہا مسلمانوں اس کے اس کے بیٹھے سے دین لینے سے بہتر تھا اسے دین نے لے دے جسے نبی نے جسے مبائلے میں اپنا بیٹا بنایا گربڑ ہو گیا پوری گربڑ پھیل گئی توجہ مسلمانوں نے اچھا آج بتاؤ آج کے دور میں مسلمان یہ تے نہیں کر سکا کہ نبی کی ولادت کب ہے کوئی کہہ رہا ہے بارہ کو ہے کوئی کہہ رہا ہے نو کو ہے کوئی کہہ رہا ہے سترہ کو ہے وجہ چاہے کہ مسلمانوں نے نبی کی ولادت محلے والوں سے پوچھا ہے بچے کی ولادت کو بتائے گا جو ولادت کے وقت موجود ہو نبی کے ولادت کے وقت عبداللہ ابنہ عباس نہیں تھے ابو حررہ نہیں تھا نبی کے ولادت کے وقت عبداللہ ابنہ عبداللہ عبداللہ اچھا پوری تبجھو ہا لگا لو لگا لو پھر ایک بار میں بھی لگاؤں گا پوری تبدو نہیں ایسے نہیں ریم جم نہیں موصلہ دھار برسات علیو کے نعرے کا ہونا چاہیے سب مل کر نعرہ ہے دری زمانے کے منافقوں کو بتا تو چلے مہدی کے لشکری بیٹھے ہیں میں دعوے بے دلیل نہیں کرتا سنو دعوے ہم بے دلیل نہیں کرتے ہم علی والوں کا تو کمال ہی یہی ہے ہم دشمن کو دلیل سے دلیل کر دیتے ہیں پوری توجہ اٹھا کر پڑنا ہمارے مسلمانوں میں سب سے بڑی جو جماعت ہے آبادی کے لحاظ سے اہل سنت وہ قرآن کے بعد چھے کتابوں کو سب سے آثنٹک مانتے ہیں سہا ہے ستہ اٹھا کر دیکھنا میرے سننی بھائیوں اس سہا ستہ میں سہا ستہ کے مسننفوں نے حضرت ابو حریرہ سے پانچ ہزار تین سو چھتیس روایتیں لی ہے تین سو چوہتر روایتیں توجہ پانچ ہزار تین سو چوہتر اور مولا علی سے کتنی لی ہے سنوگے میرا سننی بھی افسوس کرے گا پانچ سو چھتیس پانچ سو چھتیس آخر اس دشمنی کی وجہ کیا ہے علی سے پانچ سو چھتیس حضرت ابو حریرہ سے پانچ ہزار تین سو چھتیس تو مولوی کہنے لگا وہ یہ ہوا تھا کہ نبی نے پیالے میں دودھ پیا دودھ رکھ دیا حضرت ابو حریرہ نے وہی جھوٹا دودھ اٹھایا اور اٹھا کر پی لیا تبا جو حضرت ابو حریرہ ایمان لائے ہیں جنگ خیبر کے بعد ساتھ ہجری کے بعد نبی کے ساتھ ٹوٹل رہے سالے تین سو سالے تین سال اور سالے تین سال میں جھوٹا دودھ پینے کی تاثیر یہ ہوئی کہ پانچ ہزار تین سو چھتیس یاد ہو گئی میں نے کم مولوی ہوش کے نہ خون لے جو جھوٹا دودھ پیئے اس سے اتلی حدیث اور جو جبانے رسالت جوسے سب مل کر سب مل کر مولا ہی نارا تاریخ ہی نارا بھائی جو جھوٹا دودھ پیئے اس کو اتنی حدیث یاد ہو جائے تو جس نے زبانے رسالت چوسی ہو بھائی نبی نے اپنی زبان چوسائی نا علی کعبے میں آئے نبی نے علی کو زبان چوسائی حسن کعبے میں حسن آئے دنیا میں حسن کو بھی زبان چوسائی حسین آئے دنیا میں ان کو بھی نبی نے زبان چوسائی تو پیارے پیارے سنیوں میتھے میتھے سنیوں اب یہ نبی کی اب یہ نبی کی سنت بن گئی نا کہ بچہ پیدا ہو تو زبان چوسائی آجائے بڑے میاں کھڑے ہو گئے بچے کو زبان چوسانا ہے بی بی نے بھی بیلن کو تلوار سمجھ کر نکال لیا خبردار زبان نہ چوسانا میاں کہنے لگے کم بخت ماری ارے نبی کی سنت ہے بچے کو زبان چوسائی دائے کہ میاں پاگل ہو گئے ہو وہ نبی ہے تم امتی ہو وہ نوری ہے تم خاکی ہو ان کی زبان میں وہی تھا تمہارے زبان میں جراسی میں ہے تو پھر ماننا پڑے گا نبی علی کو زبان نہیں چوسا رہے تھے علمی رسالت کو سینہ امامت میں علمی رسالت کو نرہ رسالت نرہ رسالت نرہ درہ حسین یز حسین یز یزیدیت مرکبان نرہ درہ حسین یز حسین یز مرکبان اور دیکھو میں ہمیشہ سبجیکٹ میں بولتا ہوں پر آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ سبجیکٹ سے ہچ ہٹ کے بھی کچھ مضمون بولوں توجہ توجہ آخری آدمی تک نبی بڑی توجہ دنیا میں آئے یا تو مجھے چھیڑا مت کرو اور پھر چھیڑ ہوگے تو چھوڑوں گا بھی نہیں ہاں اچھا یہ تاریخیں حضرت ابو طالب سے ہی منصوب ہے نا یہ جو نبی زبان چسا رہے ہیں نا یہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے میرا نبی کوئی کام نہیں کرتا بغیر اللہ کی مرضی کے اللہ کہتا ہے میرا نبی تو کچھ کہتا نہیں یہ وہی کہتا ہے جو اس پر وہی ہوتی ہے پوری طبعہ جو اچھا اگر میں صحیح ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ بھی نہیں ہے آیت میں لفظ ہے ینتقو اور ینتقو نکلا ہے نتق سے نتق کس کو کہتے ہیں یہ میرے بھائی نے پانی بڑھایا نا میں نے زبان سے نہیں کہا مد دو پانی میں نے ہاتھوں سے اشارہ کیا یہ اشارہ سمجھ گئے مولانا کو پانی نہیں پینا ہے اس اشارے کو عربی میں کہتے ہیں نوت یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اشارہ کا کہنا تو دور کی بات میرا نبی اشارہ بھی بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں کرتا تو کیا خیال ہے مولویوں جب آپ حضرت عبد المطلیب کا آخری فقت آیا تو حضرت عبد المطلیب نے اپنے نو بیٹوں کو جمع کیا اور درمیان میں محمد کو بیٹھایا اور بیٹھا کر کہا محمد تم خود چن لو تمہارا کفیل کون ہوگا تاریخ نے لکھا نبی اٹھے اور جا کر ابو طالب کے قوت میں بیٹھے تو یہ ابو طالب کے قوت میں بیٹھنا نبی کی مرضی نہیں تھی اللہ کا حکم تھا جہاں میں چودہ ہی معصوم ایسے ہیں جن کا جہاں میں چودہ ہی معصوم ایسے ہیں جن کا سبھی رسول بڑا احترام کرتے ہیں مگر خدا کی خدائی میں ایک ابو طالب ایسے جن کو یہ چودہ سلام کرتے ہیں نرہ دے رہے برائے ازمت جناب ابو طالب باوازِ بلان سلوات CBARI بشمات 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 تون کیا سوچتا ہے ابو طالب کو چھوڑ کر جنت چلا جائے گا تیرے باپ کی جنت ہے جنت کے سردار ہیں ابو طالب کے پوتے پوری توجہ احسان فراموشی کا نتیجہ دیکھو مسلمان دردر پھیر رہا ہے یہ ابو طالب کی نمک حرامی کا نتیجہ ہے اس لیے کہ سب کے رگوں میں دعوت زلشیرہ کا نمک آج تک دور رہا ہے پوری توجہ پوری توجہ یہ جو تُو یا نبی سلام علیکہ کہتا ہے یہ جو تُو نبی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے تجھے معلوم ہے نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا تجھے کس نے سکھایا واقعہ سننا سیرت ابن حشام امام ابن حشام لکھتے ہیں مکہ میں قہد پڑا سارا مکہ سوکھا پڑ گیا بارش کا ایک قطرہ نہیں پرس رہا ہے مکہ کے مشرق اپنے اپنے خداوں سے دعا مانگ رہے ہیں اپنے اپنے بوتوں سے دعا مانگ رہے ہیں کوئی عزہ سے مدد مانگ رہا ہے کوئی حبل سے مدد مانگ رہا ہے کوئی لات سے مدد مانگ رہا ہے تم کہو گے نا مولانا آپ نے فقط تین بوتوں کا نام کیوں لیا اس لیے کہ تین سب سے فیمس بوتھے مکہ کے یا تو تم سمجھ نہ سکے یا تو میں سمجھانا سکا اپنے اپنے بوتوں سے مدد مانگ مانگ کر تھک گئے آسمان سے بانی کا ایک قطرہ نہیں برسا تو سارے مکہ کے مشرق سرداروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ جب کہیں سے کوئی تمنا پوری نہ ہو تو ہم سب کو مل کر ابو ٹالیب کی چوکڑ میں چلنا چاہیے سارے مکہ کے سون مڑھانا سون مڑھانا سارے مکہ کے مشرق سردار مل کر حضرت ابو ٹالیب کے دروازے پر آئے چلاب امران کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت ابو ٹالیب نے دروازہ کھولا کہ کیا بات ہے کشلی آئے کہ ہم مکہ میں قہد پڑا ہے ہم اپنے اپنے خداوں سے مدد مانگ مانگ کر تھک گئے ہمارے خدا تو ہماری مدد نہیں کرتے ذرا آپ چل کر کعبے میں اپنے خدا سے مدد مانگئے ارے مسلمانوں تم سے بہتر اخیطہ تو مشرقوں کا ہے مکہ کے مشرق بھی جانتے تھے ہمارا خدا اور ہے ابو ٹالیب کا خدا پوری توجہو تاریخ سیرت ابن حشام میں امام ابن حشام لکھتے ہیں حضرت ابو ٹالیب اپنے گھر سے نکلے مگر اکیلے نہیں نکلے تین مہینے کے محمد کو لے کر نکلے اور نکل کر کعبے کے غلاف پہ جا کر میرے نبی کو مس کر کے حضرت ابو ٹالیب نے دعا کی وابیز غیست اس کل غماموں میں وجہ ہی فی مال الیتامہ اسمت اللی لڑا ملی اے پروردگار تجھے اس روشن چہرے والے محمد کا واسطہ جس کے چہرے کی برکت سے آسمانوں سے بارش برستی ہے تو کیا غیال ہے مولوی تیرے پاس دو ہی اپشن ہے یا تو ایمان ابو ٹالب کا قائل ہو جا یا آج کے بعد محمد کے وسیلے سے دعا ماننا چھوڑ دیں اس لیے کہ تجھے محمد کے وسیلے سے دعا ماننا تیرے باپ نے نہیں محمد کے وسیلے سے دعا ماننا چھوڑ دیں 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 موسیقی معلوم ہوا موت رہے ہیں جیس کوئی الان داتیل کبھی مختون کا بات نعرہ ہے نعی پوری توجہ بس آخری بات تک میں آ گیا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں حبیب بھائی ہمیشہ میرے حبیب رہیں توجہ توجہ میں ان کے چہرے کو دیکھتا جا رہا ہوں اور ملہمون کو سمیٹھنے کے لیے بلکل آمادہ ہو چکا ہوں پوری توجہ نہیں پوری توجہ آخری بات پوری توجہ آج کے سوسائٹی میں آج کے زمانے میں مسلمانوں کے اتنے فرقے ہو گئے تو میں معلوم ہے کسی شیعہ کا نکہ کوئی سننی پڑتا ہے نہیں سننی کا نکہ شیعہ پڑتا ہے نہیں وہابی کا نکہ بریلوی پڑتا ہے نہیں بریلوی کا نکہ دیوبندی پڑتا ہے نہیں وجہ کیا ہے کا مولانا وجہ یہ ہے لیکن نکہ کا ایک قانون ہے قاضی کا اور دولے کا عقیدہ ایک جیسا ہو اللہ جانے جو کی پورا کہا ہے آرے آ کر نکہ دے قاضی ابو طالب دولہ مصطفیٰ ہے اللہ جانے قاضی عیدہ جانےUI مصطفیٰ فیلس براہِ عظمتِ مولاِ کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام باوازِ بلد سلوات مجھے پانچ منٹ دوگے آج کی تخریر کا ایک نچوڑ ویان کر دوں تو ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے عالم یجد کا یتیمن فاہوا اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو پالا اب بھی نہیں سمجھے آگے بڑھ کے اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب یاد کرو جب آپ تندس تھے ہم نے آپ کو مال عطا کیا ہم نے آپ کو غنی بنایا غنی بنایا خدیجہ کے مال سے گوٹ دیا ابو طالب کا دونوں نسبتیں اللہ نے اپنے طرف کی اللہ نے پورے قرآن میں چار لوگوں کے عمل کو اپنا عمل کہا پوری توجہ پہلا اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رمان اے میرے حبیب یہ شب حجرت میں یہ کنکر آپ نے نہیں پھیکا میں نے پھیکا نبی کے عمل کو اپنا عمل کہا پھر سورہ پنی اسرائیل میں آواز دی سبحان اللہ سبحان اللہ کہا اور دونوں ہیں معصوم پتا چلا مزاج قرآنی یہ ہے کہ اللہ معصوم کے